ہاں جی فخر صاحب آواز کول دیں بھئی اپنا میکرو فون کول دیں اپنا ہاں جی ہاں علیہ صاحب کیا رہے خیرد سے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ کیسے ہیں خیرد سے ہیں ایک میرے ذرہ میں آواز کھول لو میری آواز صحیح آرہی ہے آپ کو پرفیکٹ آرہی ہے صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب تو دراوی کے حوالے سے میچارہ تھا کہ تھوڑی گفتوگ ہو جائے ہماری کیا خیال ہے بس خیال رکھا ہے میرا گلاوی سے سوک گیا ٹیم موقع گلت ہے ایک گھنٹہ بات مناسب ہے ابھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا چلتا ہے کتنے میرے میں دم ہے کیونکہ میرا گلاوی سے سوک گیا کل نہیں سکتا آج میں نے تطریر کیا گلا سوک گیا لیکن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چالیں پانچ منٹ کا ٹائم بسم اللہ چلیں شروع ہو گیا بسم اللہ شروع کروں میں ٹھیک ہے پہلے اپنا مدعہ تو بتائیں مدعہ یہ ہے کہ تراوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے چالیں جی صحابہ کی سنت ہم مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مانتے ہیں بسم اللہ کر هو نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ سیند علی کی سنت انشاءاللہ شابت کریں گے ہم ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ دعوی جو ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان میں عشاء نماز کے بعد تو وہ میرا دعوی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اسلام کی سنت بھی ہے اور صحابہ اکرام کی سنت بھی ہے تو پہلے ہم دلائل دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کس طرح تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں موتا امام مالک رحمہ اللہ کی موتا امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے جو اولین کتبِ حدیث میں سے ہے امام مالک مدینہ کے امام تھے یہ میں آپ کے سامنے موتا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے سکرین پر کھلا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک باب سکرین نہیں آیا آپ کو شکتا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں جی یہ دیکھیں ترغیب فی الصلاة رمضان فی راس ادفی صلاة رمضان ٹھیک ہے جو باز دیروایت ہے کہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قابل دے یہ ترغیب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی مسجد میں ایک رات تو نماز پڑھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی وہ بہت آئے پھر جمع ہوئے لوگ تیسری یا چوتھی رات میں لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو تم نے کیا لیکن نہ روکا مجھ کو چیز نے نکلنے سے مگر اسی خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پر اور یہ قصہ رمضان میں تھا یہ رمضان کی رمضان کی بت ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ترابی پڑھی رمضان میں پڑھی تین دن پڑھی اس سے یہ سمجھ ہوگئے علیہ وسلم نے ترابی تین دن پڑھی ہے اور تین دن میں کیا ہوا تین دن میں علیہ وسلم نے پڑھا چھوڑ دی اور یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوئے اس کا اظہار کیا لیکن میں نے چوچلی نہیں نکلا نماز فرض نہ ہو جائے اسی لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نئی نکلے جاکے نماز فرض نہ ہو جائے تو آپ کے سامنے بخاری میں پڑھ رہا ہوں بخاری 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 سے روایت موجود ہے کہ داب السلاح ترابی یہی روایت ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہرمیہ یہی روایت ہے لوگ جمع ہوئے اور جو تیہیں دن تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تیہ رہے تو راہ پہ جدر مسجد ان اہلی حتا خرجل صلی اللہ علیہ وسلم قزل فجر جب بری ہوئی اکبر اما بعد فائنہو لامی اللہ خطا مکانکم میرے اوپر تمہارا مکان مخفی نہیں ہے تم میرے پیچھے پڑھتے ہو مجھ سے مخفی نہیں ہے یہ بات میں سب پتا ہے مجھے ولیکنی خشیتو انتفرز علیکم میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اوپر نماز فرض نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک ترابی پڑھی ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترابی پڑھنا صرف فرض ہونے کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے وہ چوتھے دن نہیں پڑھی کہا کہ تم بھلے اکیلے پڑھ لو تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی تین دن جماعت سے پڑھی ہے لیکن صرف تین دن پڑھی ہے پورا مہینہ نہیں پڑھی ہے اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے جماعت سے جو ہے وہ نافذ کیا تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی پورا مہینہ پڑھنے والی نفس تراوی اور نفس جماعت تراوی کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صرف خوف اس بات کا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دی ٹائم ہے میرا اتم ہو گیا کیونکہ نیٹ پسلو چلتا ہے کچھ ساکرنا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے دو کدابوں سے یہ روایت اوکدو میں بھی ہے اچھا چلیں دوسری تیسری ویڈ پڑھتا ہوں میں ختم ہے ختم ٹائم ختم اب ختم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مزید ٹائم چاہیے تو مزید بولے دس دس منٹ کر لیتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا میرے محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا یہ جماعت یہ بالکل جھوڑ کہہ رہا ہے انہوں نے حدیث پہ توجہ نہیں دیا ہے اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں اس میں یہ جملے نہیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرائی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہتے ہیں صحابہ انہیں حجرے کے پیچھے سے انہوں نے اقتداء کیا اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے ان کے اذن کے بغیر اجازت کے بغیر پڑھئے اور یہ ملائزہ فرمائی یہ کتاب سے یہ بخاری ہے چابدار احیات رات العربی یہاں پہ باب صلی اللہ علیہ وسلم اس زید بن ثابت کی حدیث کو دیکھیں یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے زید بن ثابت نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لئے ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے کچھ صحابہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان پر اقتداء کیا یہ تو یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے تو خود کہہ دیتے کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ محراب میں کرے ہو جاتے ہیں وہ چٹائی کے وہ حجرے میں کیوں گئے ہیں جب پتہ چلائے تو بیٹھ گئے ہیں جب پتہ چلائے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دیا ہے جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں فَفَخَرَجَئِلَيْهِمْ فَرْقَيَئِمْ فَقَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَعِتُ مِنْ سَنِعَكُمْ فرمائے میں جب پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے یہ مذہبت کے الفاظ نہیں ہے یہ مذہبت کے الفاظ ہے فَصَلُّوا اَيُّهَا النَّاسْفِي بُوِيُّتِكُمْ جاؤ اپنے گروں میں نکل جاؤ یہ بخاری ہے بھاگ جاؤ یہاں سے عائشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ ناقص ہے زہد اپنے ثابت کی روایت کامل ہے کامل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اچھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نماز نہیں پڑھ رہی اچھا میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر بن الخطاب نے خود کہا ہے کہ یہ تراویب بیٹھاتا ہے اور اس سے بلکہ اس سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اختصار کے ساتھ بعض دلائل پیش کرتا ہوں کہ تراویب کیوں بیٹھاتا ہے دلائل بہت زیادہ ہمارے پاس یہ کتاب سیئی بخاری یہاں پہ عبیب نے کہا آپ کو جب عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھو پڑھاؤ لوگوں کو تو عمر اس نے کہا کہ عمر جب اس نے نماز پڑھایا تو عمر نے کہا نعم البدعت و حادی یہ بدعت ہے بدعت بولتے ہیں کس چیز کو ہاں بدعت کے جو پہلے نہیں تھا شریعت میں بھی بدعت بدعت کو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے اگر اس پہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو چکا ہوتا تو یہ تو یہ اس کو بدعت نہ کہتا بدعت اس کہتے ہیں اس لئے کہ وہ پہلے نہیں تھا یہ کتاب حد یساری فی مقدمت فتح الباری حافظ ابن حجر کی و قول عمر صفحہ نمبر پچاسی میں نعمل بدعتو فہو ہوا فعل ما لم يسبقی لئی بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے سابق وہ فعل انجام نہ پایا ہو انجام نہ پایا ہو تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کسی نے انجامی نہیں دی اچھا پھر ملاحظہ فرمائے یہ مصند احمد بن حنبل ہے اچھی طرح دیکھو اس کا جواب دے دینا فخر الزمان صاحب جزء ثالث عشر صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ میں حدیث نمبر ساتھ ازار ایٹ سو اکاسی ابو حیرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ ماف کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے لیے قیام رمضان کے لیے کبھی جمع نہیں کیا تھا یہ حدیث کیا صحیح فرمایا على شرط مسلم شرط مسلم پہ صحیح وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علقیم فوہ کذالک پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جماعت کیا تھا نماز کے لیے اچھا مزید یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے یہ مسند آئیشہ ہے اس میں آئیشہ کی روایت ہے آت سو ستائیس میں اس کے زہر میں بھی ظہری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فَتُوفِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْعَمْرُ عَلَى ذَلِكَ پیغمبر کی وفات ہو گئی یہ اسی طرح جماعت نہیں ہوتی تھی ابو بکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں بھی فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَان فَذَلِكَ اَوَّلُ اَجْتِمَعِ النَّاسِ عَلَا قَارْءٍ وَاحِدٍ یہ پہلا جماعت ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی ہے اچھا اب آپ کے خدمت میں عرض کرو انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ڈر رہا ہے کہ تراویی واجب نہ ہو جائے جب اللہ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کو یا خم سنو یا خم سنو پانچ نمازیں ہیں اور اس میں پچاس کی ثواب ہے فرمایا کہ لَا يُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَئِ میرے نزدیک یہ قول چینج ہونے والے ہے ہی نہیں میں نے اس کو چینج کر رہی نہیں تو جب اللہ نے وعدہ دیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدسے ہو سکتا ہے خوف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے پانچ منٹ میں ختم ہو گئے ختم ہو گئے جی بسم اللہ کرم اور فخر الزمان صاحب آجی شروع کرو شروع کرو شروع کرو جی اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو رباہت کی ہے حابت رضی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا ثابت کریں کہ اس کا واسطہ رمضان سے ہے بھی یا نہیں ہے اس میں کہیں لفظ ہی نہیں ہے کہ ربیس اللہ علیہ وسلم نے روایت پڑھائی ہے یہ ٹھیک تو اس کا رمضان مبارک سے کہ رمضان سے واسطہ میں نے جو روایت پڑھئی ہے ام آشاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں واضح طور پر نکھا ہوئا ہے کہ رمضان کی بات رمضان کی بات ہے آپ کی روایت میں کہیں بھی رمضان کی بات نہیں یہ مطلقا ایک تحجد کی رمضان کی بات اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو یہاں آجی واضح الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے پڑھی فصلات اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ٹھیک ہے جی تو نماز ہو رہی ہے ظاہری باتیں اتنے صحابہ اکرام کھڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو پتا ہے ظاہری باتیں آگے روایت میں بھی ہے کہ لَمْ يَخْفِي عَلَيْا اللہ کے نبی راضی تھے اس پر ہاں دیسے دن انہوں نے کیوں جو ہے وہ چھوڑ دی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور وہ کر نہیں سکیں گے ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ ہماری امت کا حال کیا ہے جو پانچ نماز فرض ہیں وہی مشکل سے پڑھتے ہیں اقصہ تو پڑھتے بھی نہیں بیچارے اللہ تعفق دے ان کو تو جو فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھتے یہ جو نماز کیسے پڑھتے رہی بات ابو علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لَمْ يَسْبِقْ عَلَيْهِ جو ہے وہ لَمْ يَكُنْ جَمْعَ النَّاسُ عَلْقِيَامِ کہ اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود جمع نہیں کیا صحابہ اکرام خود آگئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہو کا نہیں اللہ کے نبی تین دن پڑھائی تین دن پڑھائی برقی جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ صحابہ اکرام کو گھر بیج دیا یہ رمضان کی بات نہیں ہے آپ ثابت کریں کہ رمضان کی بات کان سے آگئے اس میں اس میں کہیں رمضان کی الفاظ ہی نہیں ہے اور کتنے محدثین جنہوں نے یہ روایت نکل کی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی نے بھی اس کو اس کو رمضان کے باب میں داخل نہیں کیا قیام رمضان میں کسی میں داخل نہیں کیا کسی نے تعجب بن داخل کیا ہے کسی نے اس کو کتاب العدب میں داخل کیا ہے کسی نے جو ہے وہ کسی اور باب میں داخل کیا ہے لیکن رمضان کے قیام میں کسی نے اس کو کسی محدث نے داخل نہیں کیا اور نہ اسی حدیث میں کوئی بات موجود ہے اس کی ٹھیک ہے جی باقی رئی بات جو ہے وہ لم یسوک علیہ کی آپ نے فتول باری سے عبارت پڑی ہے عبارت تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے کب کہا ہے کہ پورا مہینہ ثابت ہے پورا مہینہ ثابت نہیں ہے سیدنا عمر کی بات جو سیدنا عمر نے کام شروع کیا ہے بھی این ہی وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن پڑھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ پڑھی ہے یہ فرق ہے اس میں چکے جی تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا سیدہ عمر نے پورے قرآن کے لیے حافظ مقرر کیا تھا تو یہ فرق تو ہیں ہم تو مانتے ہیں اس بات کو اور سیدہ عمر رضی اللہ نے گویا کہ سنت کو زندہ کیا ہے باقی رہی بات فرض نہ ہونے براہ اعتراض جو آپ نے پیش کیا ہے نا اس کا میں جواب آپ کو دودھ رہا آپ کے سامنے کھولیے آپ سے میں سکرین شیئر کروں ذرا ایک منٹ سنت کا مسئلہ ہو رہا ہے عبارت پاڑو میں زیادہ ہے ٹھیک ہے پاڑا بھائی یہ میرے اندھوں کے آپ اس کا جل نمبر ہے ساتھ اٹھوے صفحہ ون سیوین سیکس یہاں روایت کے تشریفے کہتے ہیں فائن کیلہ قیف یجوزو انتکدب علیکم صلاة اللہ علی وقادک ملت الفرائزو جب فرائز مکمل ہو چکے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ نماز فرض ہوگی ترہوی اس کے جواب دیتے ہیں کیلہ لہو صلاة اللہ علی قانت مکتوبت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز جو ہے وہ قانت مکتوبتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وہ کیا ہے اتباع کرنا امت پر کیا ہے واجب ہے کہ جب صحابہ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مسلسل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے اس کو واجب سمجھتے تھے کہ اللہ کی نبی کو پیروی کرنا کیا ہے واجب ہے تو اس اتباع سے گویا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے اتباع سے یہ واجب ہے نہ کہ پانچ نماز کے فرض کی طرح اللہ کے نبی کی اطاعت واجب ہے تو اللہ کے نبی نے ایک کام مسلسل کیا ہے تو صحابہ کرام اس کی اتداء کرتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے اس کو ضروری سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی اتباع کو تو اس اتباع سے یہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح اتنے واجب نہ ہو جائے پھر بعض والے پریشان ہو جائیں نہ کہ فرض نماز کی طرح یعنی یہ ٹائم ہو گیا ہے مذہرات آپ شروع کریں بھلے یہ اچھا میرے محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے یہ جو صحابہ نے ان کی پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کیا ہے یہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے جو شخص آئیشہ کے حدیث کو دیکھ لے اور زہد ابن ثابت کے حدیث کو دیکھ لے اب اس کو بخوبی پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ آئیشہ کے حدیث میں یہ دکھائیں ہمیں کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دیئے یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے آئیشہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے زہد ابن ثابت بھی اس کو نقل کر رہا ہے زہد ابن ثابت کے حدیث میں تفصیل ہے آئیشہ کے حدیث میں تفصیل نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کسی محدث نے اس کو رمضان کے واقعات میں رمضان کے نمازوں میں اس کا ذکر نہیں کیا یہ بالکل ان کی جہالت ہے یہ کتاب مصند ابی عوانہ ہے جزئسانی چابدار المعرفہ کتاب چپیئے سنوی سو اٹھانوے میں ملائزہ فرمائی زہد ابن ثابت کی حدیث ہے صفحہ نمبر بتیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا بنایا تھا مسجد میں ایک حجرہ بنایا تھا رمضان اس میں کچھ راتیں انہوں نے نماز پڑھی ہے فَصَلَّا بِسَلَا تِهِ نَاسُ مِنْ اَصْحَابِهِ تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَيَا قُدْ فَلَمْ يَخْرُجِ لَيْهِمْ جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے یہ کہتے ہیں پیغمبر نے منع نہیں کیا یہ منع نہیں تو کیا پہلی بات ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے غیر مشہوریت ثابت ہو گئے جب پیغمبر کو پتہ چلا ہے کہ میرے پہ اقتداء کیا بیٹھ گئے جماعت باطل کرا دی اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے رمضان کی بات ہو رہی ہے رمضان اور پھر ان کو مسجد سے نکال دے کہ جاؤ اپنے گروں میں نماز پڑھو ٹھیک ہے نا تو ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس عمل کو باطل قرار کیا ہے اور اپنے برات کا اظہار کیا ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے شبہ مہراج کو بھائی صاحب میری طرف دیکھو شبہ مہراج کو جب وعدہ دیا ہے کہ میں پانچ نمازوں کے علاوہ مزید میں نماز واجب نہیں کر رہا نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہوا نا کہ مزید نماز واجب ہو جائیں گے آپ کہتے ہیں تحاجد ان پہ واجب جی ہاں تحاجد ان پہ واجب تھا تحاجد ہمیشہ پڑھتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے رواتب ان پہ تو واجب نہیں تھا رواتب تو ان پہ واجب نہیں تھا رواتب ہمیشہ پڑھتے تھے صحابہ بھی رواتب پڑھتے تھے وہ کیوں واجب نہیں ہوا کوئی اور مثال ہمیں دے دیں کوئی اور مثال ہمیں دے دیں جن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے کہ سنان میں معاذبت کی وجہ سے وہ واجب بن سکتا ہے جو جائز ہے وہ واجب بن سکتا اس کے کوئی مثال ہم نہیں دے کوئی اس طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں میں نے اپنی آج کی تقریر میں بہت سارے مثالات دیا کہ کہ اللہ آپ کا بلا کرے کہ آپ کے عابر نے فرمایا کہ نماز تقرار کرنے کے وجہ سے مسنونات وجوب میں تبدیل نہیں ہو جاتی اچھا اس کے علاوہ اسی حدیث کو اپنے کتاب شرح مشکل آثار میں جنابے کیا نام ہے اس کا ابو جعفر ابو جعفر تحوی نے بھی رمضان کے مہینے میں ہی حساب کیا ہے حدیث نمبر پانچہزار ساتسو اٹارہ کتاب مشکل آثار جل نمبر چودہ صفحہ نمبر اس کا میں نکال دیتا ہوں گی اچھا اچھا اس کا صفحہ مجھے نہیں مل رہا لیکن اس کتاب میں ہے اس میں بھی رمضان میں ہے اچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا اچھا اب آپ کے خدمت میں میں عرض کروں کہ ابو حریرہ نے دیکھیں عمر نے پورے مہینے کے بعد نہیں کہتا آپ اس میں بھی چلا کی کر رہے ہیں کہ یہ پورے مہینے کا بدعت اس نے کہا ہے عمر نے کہتا اگلے رات کو آیا تھا بخاری کے تو یہی روایت ہے اگلے رات کو آیا تھا نا اگلے رات کو آیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نعمت البدعت و حا دی وہ اگر پورے مہینے کے بعد آ جاتا عمر کہتیت Helen یہ پورا مہینہ کرا دیا یہ بدعت ہے تو بات ہے بنتی آپ اس حدیث میں ہمیں دکھائیں کہ اس نے پورے مہینے کا کہا اس نے اسی نماز کا کہا اسی جماعت کا بولا کہ یہ بتاتے ہیں یہ بھی ان کی چلاکی ہے جو ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ کتاب صلاة التراویح ہے سعی بخاری صلاة التراویح اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ عمر نے پورے مہینے کا بولا عمر نے اگلے رات کو آیا پھر میں اگلے رات کو اس کے ساتھ آیا دوسرے رات کو آیا لوگ جو ہیں ایک ہی امام کی پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو عمر نے کہا یہ بہترین بتات ہے یہ بہترین بتات ہے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ پتا چلا کہ یہ اس پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا آپ نے وہ جھوٹ بنا دیا پھر آپ کے اکابر نے خود کہا ہے حافظ ابن حجر نے کہا دوسروں نے کہہ دیا تو عرض یہ ہے کہ یہ بہترین آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ فیل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا یہ آپ ہمیں بتائیں ٹھیک ہے نا اور یہ ہمیں بتائیں اس سوال کے جواب دے دیں کہ مستحبات میں تقرار کرنا کیوں واجب جب اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ میں مزید نماز میں نے واجب نہیں کرنا وہ کیوں واجب ہو جائے پھر اگر مستحبات میں تقرار کی وجہ سے وہ واجب ہو جائے تھا تو کیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گروں میں نماز پڑھو تقرار وہ اگر نماز میں پڑھے تو گروں میں واجب ہو جاتا ہے پھر ترابی تحجد اس کا حل کرنے والا کون ہے پر ٹھیک ہے نا بھائی جواب دے دو ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی موقف کی وضعات کے لیے ذرا ایک اور مضبوط ایک دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ترمیزی کی روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے میں اس کا ترمیم پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی باب ماجا فی قیامی شہر رمضان ٹھیک ہے جی ابو ذر فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے آپ اپنی رات تک ہمارے ساتھ رات پڑھی یعنی تراوی یعنی تراویز بنے یہاں تک اتہائی رات گزر گئی پھر چوبیسویں رات کو نماز نہ پڑھی لیکن پچیسویں رات کو آزی رات تراوی پڑھائی ہم نے ارز کیا ارزو تھی کہ آپ رات بھی ہماری ساتھ نماؤفل پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس فارغ ہونے تک نماز میں شریک اس کی پوری رحم لکھ دیا گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستیات تک نماز نہ پڑھائی ستیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بھلایا ٹھیک ہے ٹھیک یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلا کا وقت نہ نکل جائے راوی کیا ہے انہوں نے کہا فرما سہری یعنی سہری تک بچوں اور عورتوں کے ساتھ نماز پڑھی کیا کہ دیماء عیسیٰ فرما دے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث حسن صحیح ہے ٹھیک ہے جی تو ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کی تین سلسل نماز پڑھائی ٹھیک ہے جی تین دن مختلف نماز پڑھائی اتنا آخر دن پڑھائی ٹھیک ہے جی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا ترابی کا پھر اس کے بعد آگے نہیں پڑھائی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو روایتیں ہیں ترابی کی یہ مختلف روایتیں ہیں کسی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچوں کو بلا رہے ہیں کسی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تین دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فرض نہ ہو جائے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی نے بھگا دیا اس کو مان بھی لے نا رمضان کی نماز ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے نماز پڑھو بیٹھے کیوں بیٹھ کیوں گئے بیٹھ کیوں گئے کس لیے کس لیے وہ بیٹھ گئے میں اس کی وزاعت کر رہا ہوں گے چل گئے پہلے آپ نے یہ سوال کیا ہے نا کہ موازبت سے واجب کیسے بنتا ہے اس کا جارہ جواب سن لیں ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی کی موازبت سے کوئی جس واجب نہیں بنتی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ عمل کرنا کس کی اتباہ کرنا یہ ہم پہ لازم ہے صحاب اکرام پہ لازم ہے اور صحاب اکرام سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ عمل کریں اللہ کے نبی کی اتباہ کریں کسی لیے گویا اللہ کے نبی کی اتباہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی جس طرح حروز پڑھتے تھے صحاب اکرام پہ حروز پڑھتے تو گویا کے صحاب اکرام کی موازبت ہو جاتی تو گویا صحاب اکرام اس کو ضرور سمجھتے تھے اتباع نبی کو چکے جی تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتباع نبی واجب ہے نبی کی اتباع واجب ہے کسی لیے صحاب اکرام اس کو بڑھتے تھے رواتب نوافل کیوں واجب نہیں ہے اس میں بھی معاذبت ہے وہ جو کہا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحاب اکرام کو منع کیا ہے کہ اس طرح زیادہ کھڑا نہیں کیا کرو آٹھ رکھا تک اللہ کے نبی نے صحاب اکرام کو دیا ہے کہ آٹھ رکھا تک پڑھو تو صحاب اکرام آٹھ رکھا تک تحجد پڑھتے ہیں نوافل کی بات کر رہا ہوں میں تراوی کی بات نہیں کر رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب اکرام کو آسانی دیئے اور جو صحابی مسلسل پڑھتے تھے ان کو اللہ کے نبی نے بلا کے منع کیا کہ میں روزے پر رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں میں تحجد پڑھتا ہوں نبی پڑھتا میں نے شادی کی بھی ہے اور نہ بھی کی ہے حدیث بخاری کی واضح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا ہے تو صحاب اکرام کے یہ شوق تھا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں جتنا ہو سا کہ وہ کریں کیونکہ اللہ کے نبی کی اتباع کو وہ واجب سمجھتے تھے تو اللہ کے نبی کی اتباع کی موازبت جو ہے وہ واجب ہونے کی دلیل صحاب اکرام سمجھتے تھے اسی لئے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تم جا کے الارک پڑھ لو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا شروع کر لو اس کے بعد والے آئیں وہ بھی جماعت سے پڑھیں اس کو ضروری سمجھیں تو یہ ان کے لئے مشکل ہو جائے گی تو یہ بات ہے ورنہ ایک اور بات نہیں ہے شکریہ جی دیکھیں آپ یہ دوسری یہ ہے امام بہیکی رہے مولا کی کتاب افرالعوقات یہ دیکھیں افرالعوقات جو آپ نے پڑھی ہے حضید بن ثابت والی اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صلاح ترہ سے پڑھنا جو ہے وہ افضل اس سے کہ ہم حضید بن ثابت کی روایت کو غیر صلاح ترہ پر حمل کریں گے زید بن ثابت کی روایت کیا ہے اس کو ہم غیر صلاح ترہ پر حمل کریں گے مجھے سمجھ نہیں آئے دوبارہ تقرار کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئے کیا ہوا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ امام بھائی کی یہ فرماتے ہیں کہ اب عبارت آپ نظر آ رہی ہے نا اس میں آپ دیکھیں جو ہے وہ اس کا فیل جماعت سے پڑھنا ہے اس سے کہ ہم زید بن صاحبت کی روایت کو غیر صلاح تراویی پہ حمل کریں ٹھیک ہے جی زید بن صاحبت کی روایت جو ہے وہ غیر صلاح تراویی کے لیے نہ کہ صلاح تراویی کے حوالے سے اگر یہ کم سے کم اس کو ہم نبی کے زمانے سے محمول کریں گے کہ نبی کے زمانے کے لیے جماعت ماتی کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے کسی لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے روایت نکل کی ہے آگے کہتے ہیں کہ کہ اکثر صاحب ہے اس طرف گئے کہ وہ انہوں نے لوگوں کو ایک کاری کے اوپر جماعت باقزال کے رویان علی بن نبی طالب علی سے میں روایت ثابت ہے روایت نکل کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی تو ایک مہدسین کے نزدیک ہے کہ یہ روایت لازمی نہیں کہ تراوی سے ہی واسطہ ہو اس کا ہم بھیکی نے اس کا انکار کیا ہے ٹھیک ہے جی ٹائم میں رہا ہوگیا اس لیے آگے چلیں آپ اچھی بات ہے بہرے وہ محترم ناظر دیکھیں آپ نے سات منٹ لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلی بات ہے کہ انہوں نے بھیکی سے جو بات روایت کیا ہے کہ بھیکی نے کچھ بولا ہے تو بھیکی کا الفاظ کسی کے لیے حجت نہیں ہے اس کے اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے اور بیحقی نے جو روایت نقل کی امیر المعین علیہ السلام سے نسبت دی وہ خود ضعیف ہے ملاحظہ فرمائی اس لنہ نے کبرا للبیحقی چابدار الكتب العلمیہ اس میں جو ہے یہ حدیث جو ہے پہلی حدیث وہ حماد ابن شعیب سے نقل کرتے ہیں کہ یہ صفہ نمبر چھے سو ننانوے کہ امیر المعین علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ پچیس رکت یہاں پہ نماز پڑھا دو اچھرین رکت پچاس اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں یہ خود ضعیف ہے اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اور حماد ابن شعیب سے وہ جو روایت نقل کرتے ہیں دوسری جو حدیث ہے حماد ابن شعیب سے جو ثالث چابدار الكتب العلمیہ وہ حماد ابن شعیب یہ اس کو سب نے اس کو تضعیف کیا وہ بہت سارے نسائی نے بھی کہا ضعیف ہے بخاری نے بھی کہا سب نے کہا وہ ضعیف ہے اور جہاں تک ترمیزی کا حدیث ہے اس میں صلعہ بنا ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو قیام اللہ علیہ وسلم کردو یا ان کے ساتھ نماز پڑھئے یعنی صل معنی یا بعد معنی ان کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو ان کو حکم دیا ہے قیام کا کیوں ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کیوں کہ آپ خود آپ کے کتب میں بری پڑی ہے ملاحظہ فرمائیے یہ احادیث مختارہ لزیاء المقدسی ہے یہ صحیح احادیث کی کتاب ہے جزئے سالس یہاں پر سنہ دو آزار میں چپی ہے کتاب یہ حدیث نمبر گیارہ سو ایک سٹھ ہے عبی ابن کعب سے عمر نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھا دو لوگوں کو رمضان میں قال یا عمر ہادا شیئن لم یکن تم جا کے نماز پڑھا اس نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے آپ کہہ دو پورے مہینہ کا کہہ پورے مہینہ کا کہہ نہیں کہہ رہا آپ خطا کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ جماعت کرا دو کہتے ہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پھر عمر نے بھی کہا قد علم تو عمر نے بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ کبھی یہ ہوا نہیں ہے ولیکن نہ ہوا حسن یہ بہتر ہے محاقق نے کہہ دیا کہ حدیث ہے اس نہ دو حسن یعنی اس بھی حسن اس کے بعد تفسیر التبری میں ملاعظہ فرمائیے یہ کئی آسانیت کے ساتھ منقول ہے جز سانی والعشرون سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو امامہ الباحلی سے ان اللہ کتب علیکم سیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا قیام واجب نہیں کیا ہے روزہ واجب کیا قیام رمضان ایک بدعت ہے جو تم نے آغاز کیا تم نے آغاز کیا بدعت ہے عمر کہہ رہا بدعت ہے ابو امامہ کہہ رہا ہے بدعت ہے ابو حریرہ نے کہہ دیا لم یکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرایا یہ سب دلائل ہے تم کہتے پورے مہینے کا بول ہے ابو حریرہ نے کہا کہ پیغمبر کیوں آپ کا کام ہی جور ملنا ہے نا ابو حریرہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا قیام رمضان کے لئے یہ تو سیئی حدیث ہے عمر نے کہا بدعت عبائی نے کہا ٹھیک ہے نا ابو امامہ نے کہا ابو حریرہ نے ان سب نے شہادت دی ہے کافی نہیں ہے اچھا میں آتا ہوں میرے محترم ناظرین عمر کا یہ قول کہ نعم البدعت ہا دی محترم ناظرین ملائزہ فرمائی شرح سی بن بخاری اللہ بن بطال قولو عمر نعم البدعتو فالبدعتو اختراعو ما لم يكن قبلو بدعتك تیو سبات نی چیز کو السبالت تیه نی یہ چیز السبالت تیه نی اچھا امدتو القاری في شرح سی البخاری ملائزہ کریں یہاں پر قال عمر نعم البدعتو ہا دی قال وَإِنَّمَا اچھی طرح سے دیکھو بھئی دعاها بدعتا اس نے بدعت بولا اس کو لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ فیغمبر کی یہ سنت نہیں ہے ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا تم کہتے پورے مہینے پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے اسی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے اچھا دیکھو میرے محترم بھائی میں نے ان کے اپنے کتاب سے صحیح حدیث دکھائی ہے زہید ابن ثابت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان یہ کہتے تھے رمضان کا نہیں ہے اب تم مان گئے کہ رمضان میں رمضان میں تحجد کی نماز پڑھ رہی تھے صحابہ نے ان کے علم کے بغیر اختدا کیا تو تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے جب ان کو پتہ چل گئے وہ بیٹھ گئے ہیں کیوں بیٹھ گئے ہیں بھائی یہ دیکھیں اگر وہ اللہ کی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل افضائی کرنی چاہیے تم مزید عبادت کرو نماز کے دوران جماعت میں ان کا بیٹھ جانا انہوں نے اس جماعت کو باطل قرار دیا ہے آپ کے کتب سے میں نے کئی اقابر کے اقوال دکھا دیئے ہیں کہ وہ اسی لئے بیٹھ گئے تھے تاکہ جماعت ہی باطل ہو جائے پھر وہ چلے گئے ان کو مسجد سے نکال دیا بھائی مسجد سے کیوں نکال دیا بھائی اگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو خود کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تک وہ کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کیوں نہیں نکالا جب انہوں نے اختدا کیے تو نکال دیا ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ ہمیں کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے آپ وہ حدیث دکھا دیتے ہیں جس کا تعلق جس کا تعلق بالکل نماز تراوی سے نہیں ہے ہم نے آپ کی کتب سے صحیح حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی کبھی نہیں پڑھائی ہے ابو حریرہ کی حدیث عمر نے کہا یہ بدعت ہے ابو عمام الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے ابو عمام الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے ختم ہے تمہارا کام اچھا اب معاذبت کی وجہ سے کہتے ہیں صحابہ اگر اتباع کرتے ہیں آپ نے کیوں جواب نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے لیکن ان کی اتباع کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں بن جاتی جو واجب نہیں ہے جو مستحب ہے وہ مستحبی رہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کرتے تھے ان کی مسواک کرنے کی وجہ سے مسواک کرنا کیوں واجب نہیں ہوا کیوں واجب نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے صحابہ بھی نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے نوافل کیوں واجب نہیں ہوا جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا تو پیغمبر کیسے خوف ہو سکتا ہے کہ وہ مزید نماز کے وجوب کا وہ خوف کریں ہمیں یہ بتائیں ہمیں باتوں کے جواب دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلی بات ہے یہ نالی کی بات ہی ہے کہ یہ کیا ہے ایسنات زائی فری لیکن آپ نے دیکھیں یہ روایت تو پڑھی ہے لیکن جو روایت جن کو جو ہے وہ کئی کوئی کہا گیا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی ہے وہ دور آپ دیکھیں یہی بائی کی ہے جس جاس پڑھی ہے نا وہیں سے یہ روایت دیکھیں آپ یہ مقتبا شامل اللہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں حماد بن شعیب والی حدیث دو حدیث ہے ایک حماد بن شعیب کی ہے اچھا یہ روایت دیکھیں اچھا یہ ہے جعفر جعفر بن اون خصیب کہانے یومنا نہیں ہے کہانے یومنا تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا جائی جی ایک منٹ کہ علی کو دیکھیں یہ ساتھ بھی جاتے تھے وہ بیسرگا ترائی پڑھتے تھے تھے جی جس جو دور بھیجتے ہیں اس میں کوئت ہے پھر جو دو رویتیں آپ نے پڑھی ہیں مختلف حصان سے پڑھیں آپ نے جو آپ نے پڑھی ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کیا اور نبی کا کوئی حدیث دکھاؤ نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث دکھاؤ میں بات کر رہا ہوں میں آگے چل رہا ہوں میں سب بات جواب دوں گا چلہ نا ٹھیک ہے جی دو سندہ یہ ہوئی چلو دونوں ضعیف ہوگئی تیسری جو آپ نے پڑھی تھی جو ہے وہ بھی ضعیف ہوگئی ٹھیک ہے دو آپ نے پڑھی نا اس سے بھائی کی سے تیسری میں نے پڑھی ہے چھتہر والی دیکھیں آپ اپنے ابل حسنہ انا علی یا نا شریف شریف رکاتان کہ ابل حسنہ کہتے ہیں کہ سیدن علی نے لگو کیا کیا بیس رکات پڑھنے کا حکم دیا چھیک ہے جی یہ چار رکات ہیں یہ دیکھیں کتاب فضال اوقات یہ سندہ دیکھیں آپ پانچ سندہ دیں ٹھیک ہے پانچ سندہ موجود ہیں سیدن علی سے اور ہوتا ہے کہ تعد و ترک سے کیا ہوتا ہے روایت سے صحیح بن جاتی ہے بخاری مسلم میں کیوں نہیں ہے سیائے ستہ میں کیوں نہیں ہے مسلم احمد میں کیوں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں مسلم میں نہ ہو بھلے سیائے ستہ کیوں نہیں ہے اعراض المشاہیخ خود دلیل ضعف حدیث کے آپ کو پتہ ہے مشاہیخ کے اعراض جو آپ نے بابا پڑھ رہے نا میں اس پر دل آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کھولی ہوئی زیدن عبد کی روایت ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہے کہ لیکن لیکن نبی جو ہے وہ نہیں نہیں آئے لیکن صاحبہ نے کیا گیا فتنہ نہ ہو ورافہ ہو اسفات ہم صاحبہ نے خاصا اور ان کی آواز بلند ہوئی اتراہو بھی کیا نا اتراہو بھی کیا وہ بھی پڑھو ٹھیک ہے جی پتر بھی مارے ہاں ہاں وہ ساری بات پتراؤں نہیں ہے وہ کنکریاں مارے ہیں جروازے پر ٹھیک ہے جی کنکر پتر ہی ہوتا ہے کنکر پتر ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ غضب ناک باہر آئے خالا فقالا لہم ایو ناس ٹھیک ہے اے وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا یہ کیوں سا کر رہے ہو تم ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی ناراض لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا غصے ہونے کے وجہ یہی ہے کہ تم پر واجب نہ ہو جائے اور آگے فرمایا کہ تم گھر جا کے نماز پڑھو اور مرد کی نماز نفل نماز گھر میں بہتر ہے ٹھیک ہے جی سوائے فرض کے اللہ کے نبی کی ناراض لیے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے تم کر نہیں سکو گے یہ مقصد اصل روایت تو یہ ہے آپ میں بھول گیا میں بھول گیا ٹائم ہوتا اچھا ٹھیک ہے برحال تین مرد ہو چکے ہیں برحال تھوڑا بات کرتا ہوں میں توڑی بات کرتا ہوں اچھا تو یہ جو اللہ کے نبی کا غصہ تھا وہ کیوں تھا کہ تم یہ بار بار کیوں آتے ہیں میرے پاس جماعت پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ فرض نہ ہو جائے اس لیے اللہ کے نبی نے غصے گازار کیا اور یہی شارعین نے کہا ہے یہی شارعین نے کہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے باقی بیدت کی وزاعت میں ذرا کر دوں آپ کے سامنے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دوبارہ آپ دیکھیں یہی کتاب فضل اللہ علامہ بائی کی کی آپ جو اور آلے پیش کیے ہمیں فرق نہیں پڑتا وزاعت یہ دیکھیں یہ اچھی بیدت ہے لینہا لم تکن بخلاف ما مزا من ادرسل اللہ اللہ کے نبی نے غزرا اس کی خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پڑھائی ہے بڑی ہے صحابہ نے اللہ کے نبی کے نماز پڑھائی ہے لیالی کافی راتیں پڑھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بل جماعت اللہ کے نبی نے جمع دی دیا خشیتاً ان تفرض علیہم کہ ان پر فرض نہ ہو جائے اس لیے جماعت سے چھوڑا بلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاملت دین جب دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ہے اور فرض لما خشی ہے رسول اللہ تو اس کے بعد اللہ کے نبی ویالا خوف ختم ہو گیا عمر کو کہ فرض ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس لیے انہوں نے ایک کاری کی پیچھے جمع کر دیا اللہ کی ہمارے پہستے ہیں اور اور یہ روایت حسن میں پہستے ہیں علی کی روایت حسن ہے کہ عمر کیا بولتا ہے تو عمر کا جو ہے وہ فیل ہے گویا علی کی تدرس کو اور علی خود کریں ٹھیک ہے تو ساری بات جماعت کی ہے کہ جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا یہی ہے بدت باقی اور کوئی بدت ایسی نہیں کہ خلفاء کی طرح سنت ہوتی ہے علیکم بے سنتی میرے خلفاء کی سنت پہ چلو ٹھیک ہے جی تو میری خلفاء کی سنت پہ چلو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے پاس ابو بکر عمر کی پیروی کرو ابو بکر عمر کی پیروی کا خود نبی نے حکم دیا ہے یہ صحیح روایت ہے ترمیسی کی روایت ہے یہ حسن روایت ہے ٹھیک ہے جی تو ابو بکر عمر کی پیروی کا خود نبی نے حکم دیا ہے تو ہم کیوں نہ پیروی کریں ہم تو کر رہے ہیں میری کاری بات ہے ٹھیک ہے جی آپ بات کریں بھلے دیکھیں بھائی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحمن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں جماعت کے دوران بیٹھ گئے وہ جماعت ختم کر دیتے کیونکہ اچھی بات ہے جماعت ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کیوں بیٹھ گئے ہیں اور اس میں یہ ہے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ میرے اقتضاء کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اجازت کے بغیر انہوں نے اقتضاء کیا تھا اجازت کے بغیر اقتضاء کیا تھا یہ تو وضیعت ثابت ہے اور جب پتہ چلا ہے کہ اقتضاء کیے تو بیٹھ گئے ہیں کیوں بیٹھ گئے ہیں اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا میں نے پوچھا اس کو کہ مسجد سے ان کو کیوں نکالا اگر اتنا یہ چاکا میں تراوی مسجد سے کیوں ان کو بگا دیا جواب دیا نہیں دیا اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ واجب بن جاتا ہے میں نے اسے کئی مرتبہ سوال کیا کئی مثالیں دی ہیں کہ یہ فلان جو پیغمبر ہمیشہ انجاب دیتے تھے یہ چیزیں کیوں واجب نہیں ہوئیں جواب نہیں دیا اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں مزید نمازیں واجب نہیں کروں گا شبہ مہراج تو یہ میں نے اسے پوچھا اس نے جواب دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مثلا اپنے بات کی مخالفت کرے قرآن کی مخالفت کرے اللہ اپنے وعدے کو جھٹلا ہے اس کا جواب دیا نہیں دیا اس نے میں نے اسے پوچھا ہے کہ ابو امامہ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بدعت ہے جواب دے دیا اس نے جواب نہیں دیا ابو حریرہ کے حدیث واضح ہے بھئی ابو حریرہ کے حدیث یہ مسند احمد ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ملاحظہ فرمائی ہے وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس عالی القیام پیغمبر نے کبھی بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز جماعت کے لئے قیام ربزان کے لئے کبھی انہیں حکم نہیں دیا تھا کبھی حکم نہیں دیا بھئی جماعت کرنے کا تو یہ کہتے ہیں پورے مہینے پورا مہینہ تم نے کان سے نکال دیا پورا مہینہ ہے نہیں اس میں تم کہتے ہیں پورا کسی حدیث میں دکھاؤں نا پورا مہینے کی بات ہو رہی ہے تم اپنے سے بناتے جا رہے ہو میں نے تم سے کہا کہ عبیب نے قیاب نے کہہ دیا کہ یہ تو عمر سے کہہ دیا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کی جماعت عمر نے بھی کہا کہ جی ہم میں بھی مانتا ہوں کبھی نہیں ہوا اس کا جواب تم نے دے دیا وہ پورے مہینے کی بات نہیں کر رہے تھے ایک جماعت کی بات کر رہے تھے وہ عمر نے جو خوب کر کہہ دیا کہ بتاتا ہے اس کا تم نے جواب دے دیا کوئی جواب نہیں دیا اچھا اب اس نے احادیث دکھا دیا بھئی سب ضعیف احادیث دکھا دیا اس نے وہ احادیث یہ دکھاتا ہے جو نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ سننے ترمیزی نہ سننے ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ میں کسی میں نہیں ہے غیر معروف غیر مشہور کتب میں یہ کتاب انکت على کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر فرماتے ہیں ان البخاری ومسلم اذا اجتمع على ترک اخراج اسلم من الاصول فانہو لا یکونو له طریق صحیحت وان وجدت فی معلولہ اگر بخاری اور مسلم کسی حدیث سے اعراض کرن تو اس کا مطلب یہ اس کی سنت کا بھی صحیح ہوئی نہیں سکتا یہ روایت جو علی علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں اس کے آسانید ضعیف ہیں کہتے ہیں اس پانچ آسانید ہیں امہ صحیح حدیثین نے جب اعراض کیا ہے وہ صرف بخاری مسلم میں اعراض کر رہے ہیں تو وہ ضعف کی دلیل ہوتی ہے اب تو اس سے سب نے اعراض کیا ہے سوائی بہ حقیق ہے سب نے اعراض کیا ہے معرفت علوم الحدیث لحاکم النشابوری میں ایک اور کتاب آپ کو دکھا ہوں اچھا میں نے جو دکھا ہے وہ کافی ہے کیونکہ میرا وقت ہی اتنے منٹ کم منٹ ہے اس میں گزار جاتا ہے اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ان کے اکابر نے اعلام نے انہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ کتاب فتح الباری ہے جب المکتب الصلفیہ جلد رابع ابن شہاب کا یہ قول كان العمر على ذلك في خلافة ابي باکر وسلم من خلافة ابي باکر کہ قزیاء اسی ترتا وكان العمر على ذلك على ترك الجماعة في التراويح ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس على القیام یہ بخاری کی حديث ہے کام یہی تاکب پیغنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کتاب مرقات المفاتی في شرح مشکات المسابیہ ملاعظہ فرمائی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والأمر على ذلك ای التفرق وعدم الجماعة یعنی كانوا يصلون التراويح منفردین بعضهم في بیوتهم وبعضهم في المسجد لوگ تراويح کو نماز نوافل رمضان کو منفرد پڑھتے تھے بعض لوگ گروں میں بعض لوگ یہ پوریس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سمانہ ہے اچھا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ شرح الطیبی ہے علا مشکات المسابیہ والأمر على ذلك اے علا ما كانوا من انہم ما قاموا رمضان بالجماعة غیر الفریضہ الى اول خلافت عمر ابن شہاب کے جملے کا مطلب یہ یہ کہ انہوں نے کسی نے رمضان کی جماعت نہیں کیا سوائے نماز فریضہ کے خلافت عمر تک صرف فرائض کا جماعت ہوتا تھا دوسروں کا جماعت نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا پھر اس نے جماعت کرا دی یہ سب دلائل ہیں کہ بھئی آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے بھائی صاحب اب جو ہے نا الحمدللہ مسئلہ تقریبا حل ہے سب کے لئے آپ بالکل آپ کسی طرح سے جب سوالوں کے جواب ہی نہیں دے رہے سوالوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں میں بھی تک کیا ہوں میرا گلے میں درد ہیں جو میں نے پانچے سوالات کیا نا ان کا جواب دے دو بسم اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا نعم البددتو حاضی سیدوں پر نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ سے پہلے بھی کہ چکا ہوں میں نے ابھی بھائی کے حوالوں بھی پڑھا امام بھائی کے نے واضح یہ فرمایا ہے کہ جماعت سے جو ہے وہ اس طرح پڑھنا جس طرح آج ہوتا ہے یہ بدد ہے ورنہ اللہ کے نبی سے اس کا پڑھنا ثابت ہے خود امام بھائی کی نے کہا ہے اور میں نے تین حوالے بھی دیئے ہیں آپ کے سامنے چوتہ حوالہ میں اتنے کے ضرورت نہیں کیونکہ مسلم احمد میں بھی یہ روایت ہے جو ترمی جی کی روایت ہے اب سن لو اس کا جواب سن لو ابھی جواب سن لو اس کا جواب ابھی سن لے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گفتگو ختم ہو جائے بھائی صاحب اس کا جواب ابھی لے لو بھائی جب میں نے آپ کو دکھا بے حقیقہ قول مقدم ہے یا ابو حریرہ کا بے حقیق چار سو سال بعد آیا اس کا قول مقدم ہے یا ابو امامہ کا جو صحابی ہے اس کا قول مقدم ہے اس کا قول مقدم ہے یا عبی بن کعب کا جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں اس کا قول مقدم ہے یا عمر کا خود کہہ رہے ہیں یہ بتاتا ہے بے حقیقہ قول کا کوئی فیلیو ہی نہیں ہے جب اہم صحابہ نے شہادت دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرایا آئیشہ کے حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے جماعت کرا آئیشہ کے حدیث میں بھی یہ ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہتے لوگوں نے اقتدا کیا میں یہ بری بات سن لیں میں یہ بری بات سن لیں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جماعت نہیں تھی لَمْ يَكُنْ جَمَنْ نَاسُ عَلَى الْقِيَامَ اب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی نے لوگوں کو جماع نہیں کیا اللہ کے نبی نے جمانی کیا لیکن لوگوں نے تو پیچھے پڑھ یہ نا نماز پیغمبر نے کہا پس پیغمبر کے سنت نہیں ہے اور پیغمبر نے نکال گیا مسجد سے مسجد سے نکال گیا وہ کہاں وہ تقریر دکھا دینا تقریر دکھا دینا کس کتاب میں ہے وہی کہ پیغمبر بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے مسجد سے پھر نکال دیا وہ تقریر مجھے دکھا دینا تقریر دکھا دینا کہ پیغمبر نے تعاید کی ہے اس میں اس کا ترابی سے تعلق ہی نہیں ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ السلام کا حکم دیا قیام اللہ علیہ السلام کا حکم دیا اس میں جماعت کا سمنا رسول اللہ ہم نے روزے رکھے بلکل روزے رکھے روزے میں جماعت ہوتی ہے روزے میں جماعت ہوتی ہے جماعت دکھاؤ اس میں اس میں لفظ اقتداء دکھاؤ ام یا امو دکھاؤ امامت کرنا بولتے ہیں عربی زمان میں ام یا امو ہم نے اس کے پیچھے نماز اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ پیغمبر نے ہمیں تراوی پڑھا دیا وہ ترجمہ ہی غلط ہے تمہارا اب سن لو میرا گلہ خراب ہو گئے دیکھو سلہ بنا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہے یعنی سلہ معنی بام معنی مساحبہ یا بمعنی التعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو ہم سے نماز پڑھویا یہ ہے سلہ بنا کے یہ مطلب سمجھ نہیں آرہی آپ سوال نہیں سمجھ آئے مجھے سوال نہیں سمجھ آئے حواز کٹ رہی ہے دن کی نماز آرہے ہیں دن کی نماز آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیسویں کے رات کو شب قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک تیسویں کو پچیسویں کو ستائیسویں کو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا شب قدر ہے اس کی بات ہو رہی ہے تیسویں پنچیسویں اور ستائیسویں وہی رات ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جو حدیث ہے ترمیزی میں حدیث نمبر آٹھ سو چھے یہ ہے بھئی یہ یہ ہے بھئی اس میں یہ ہے ہاں یہ ہے دیکھو بھئی سمنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہے فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعُمْ مِنَ الشَّهْرِ تیسویں تک تیسویں تک تیسویں کے رات جو آپ لوگوں کے آشے بھی قل اس وقت تک انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا اور نوافل پڑھنے کا روح حکم نہیں دیا یہ منع کر رہے ہیں آپس کی یہ منع کر رہے ہیں اس کی آپ بلکل فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُفِ اللَّهِ تیسویں جب ہوا ہے تو انہوں نے رات کے اقتہائی تک انہوں نے ہم سے قیام کروایا ہم کیوں یہ ترجمہ کر رہے ہیں میں دلیل بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ ابو حریرہ نے حکم دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جماعت نہیں کرایا جماعت تراوی کی وہ حدیث صحیح ہے عبیب نے کہہ دیا کہ یہ جماعت تراوی کی جماعت تو کبھی ہوئی نہیں ہے ابو امامہ نے کہا یہ تراوی بدعت ہے عمر نے کہا یہ تراوی بدعت ہے چار حدیث سب کے سب سے یہ اگر دیکھو اگر اگر یہ جماعت ابو ذر کی جو حدیث ہے ابو ذر کی جو حدیث ہے اگر یہ تراوی ہوتی تو پھر آپ خود کہتے ہیں آپ خود کہتے ہیں آپ مانتے ہو یہ مستند احمد کی جو حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے ابو حریرہ نے کہا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جماعت کے لئے جمع نہیں کرایا جماعت ماہ رمضان میں یعنی نماز قیام اللہ علیہ کے لئے وَإِسْنَادُوا صحیح تو اس کا مطلب یہی ہے اس کا مطلب یہی ہے ابو ذر کی حدیث کا کہ یہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی تھی پیغمبر نے ان کو حکم دیتا تھا کہ تم قیام کرو صلی اللہ بنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان سے نماز پڑھوایا ہے خامہ بنا ہے ان سے قیام کرویا ہے اس کا مطلب یہی ہے اب میں تک گیا ہوں بھئی کسی اور دن بات کریں گلہ بالکل گلہ بالکل بیٹھ گیا میں تو روزے کیالت میں ہوں بھئی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فخرو صاحب فخرو آپ کو کہتا ہے غصہ تو نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصلی نام آپ کا فخرو ہے نا صحیح فخرو صحیح فخرو تینکیو سر تینکیو سر اللہ آپ کو جزائے خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جناب